آپ جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے سب سے پہلے تو آپ تو اہل سنت ہے نا ماشاءاللہ سن لیجئے باہ جنگ ہوئی کیوں کیا وجہ تھی حضرت عثمان غنی اس بات پر کلام وہ آدمی کرے جو بہت پوری طریقے سے قرآن سنو ساری تاریخوں کا علم رکھتا منہ دھوکہ کھا جائے گا آدمی پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے اور ہر ایک سے ایک مسئلہ پوچھا بھی نہیں جائے اب میں اس کی ٹیٹیل بتا گئے بہت ٹائم ہو گیا تفصیل یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا وہ شہید ہوئے ان کا شہید ہونا ظلمن تھا ان کی اہلیہ تھیں جن کا نام نائلہ تھا وہ اپنے شوہر کو بچانی کے لئے جب آئیں تو جو بلوائی گھوسے تھے انہوں تلوار ماری تو حضرت نائلہ کی انگلیں کٹ گئیں اس طرح گر گئیں خلیفت المسلمین شہید ہو گئے حضرت امیر ماویہ کا حضرت علی سے تقاضی یہ تھا کہ آپ امیر الممینین کا بدلہ کیوں نہیں لیتے کیا یہ تقاضی کرنا ناجائز تھا وہ انگلیں دکھاتے یہ دیکھیں یہ ایک ظلم ہوا ہے امیر الممینین کے بیوی کے ساتھ آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے جائز تھا مطالبہ حضرت علی کے زمانے میں حکومت اتنی کمزور ہو گئی یہی وجہ نہ کہ حضرت علی کو دار الخلافہ مدینے سے کوفہ لے جانا پڑا کوئی وجہ تھوگی نہ اس کی مدینہ چھوڑ کے کون جاتا کوفے لے جانا پڑا تو حضرت علی کے فوج میں ایسے ساتھی تھے کہ حضرت علی بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اگر وہ بدلہ لیتے تو سلطنت اسلامیہ ختم ہو جاتی مطالبہ بلکل صحیح تھا بدلہ نہ لینا یہ بھی ان کے اشتحاد سے صحیح تھا کہ اسلامی حکومت اگر ٹھوٹ جائے یہ دزبی سو پچاس آدمی کو مارنے سے سلطنت اسلامیہ ہی کا دیوالیہ ہو جائے یہ کام کیوں کیا جائے اب یہ اختلاف ہوا ان حضرات کا مطالبہ یہی تھا کہ بدلہ لیا جائے اور اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے ایک بہت بڑی جماعت صاحبہ کی تھی خود امو المومنین حضرت عاشہ صدیقہ بھی اس میں تھی ٹھیک ہے کہ بھئے آپ بدلہ لیا جائے ٹھیک بدلہ نہیں ہوا دونوں میں لڑائی ہوئی اب آئیے اس میں اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق پر حضرت علی تھے یہ تو تیہ ان دونوں میں جو معاملات ہوئے یہ صاحبہ کرام علی مردوان جن کو اگرچہ ان سے خطائے ہوئیں مگر جنت کی بشارت ہے قرآنی آئے سنئے رضی اللہ عنہم رضو عنہ ذالک لمن خشیہ ربہ پوری جماعت صاحبہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ منصب اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا حضور علیہ السلام نے فرما جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی اور جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں جو دیکھ لے وہ بھی جنتی صاحبی بھی جنتی اور طابعی بھی جنتی یہ بھی مسلمہ اصولوں میں سے ہے یہ ٹھیک ہے نا اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ حضرت فاروت آزم کی نواسی کے بیٹے تھے نینانوے سو ہجری میں دو ایک سال کم میں آپ امیر المومنین بنیں ان سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین یہ بتائی یہ جو امیر مابیہ اور حضرت علی میں جنگیں ہوئی ہیں یہ کیا معاملہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنی شاندار بات کوئی فرما چھئے بتاؤ کیا اس جنگ میں ہم شامل تھے کیا اس جنگ میں ہم شریعت تھے انہوں نے کہا نہیں فرانا جو اللہ نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ ہماری تلواروں کو اس جنگ میں چلنے سے محفوظ رکھا اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں کیوں کہ ایک ناک کی گستاخیت ہوگی اب آئیے امیر مابیہ امام بخاری امام مسلم کے قانون حدیث کو لینے میں اتنے سخت ہیں امام بخاری کو سات لاکھ حدیثیں یاد تھیں بخاری میں سات ہزار کچھ ہیں تقرار اگر نکال دیا تو چار ہزار کچھ حدیثیں بنتی ہیں کتنا سات قانون ہیں امام مسلم کا اگر امام مسلم امام بخاری کو امیر مابیہ کے حق میں کوئی غلط فہمی یا کچھ ہوتی تو وہ ان کی حدیث یہاں لاتے ہی نہیں بخاری اور مسلم میں ان کی حدیث ہی نہیں لاتے صحابی رسول ہیں اور اسی صحابی رسول ہی نہیں حضرت امیر مابیہ کی سگی بہن امہ حبیبہ یہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں شامل تو وہ یہ امیر مابیہ رضی اللہ عنو نبی کریم علیہ السلام کے برادریں نسبتیں آپ آپس میں یہ دیکھ لیں آپ اچھا اب شیعہ حضرات وہ ان سب کو مازاللہ تبرہ اور بیدینوں جانے کیا کیا کہتے ہیں اب شیعہ حضرات سے ایک سوال یہ بتائیے کہ جب جنگ سفین ختم ہوئی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی اونٹ کے پیر کاٹے گئے وہ دھڑھام سے نیچے آ کر بیٹھیں جنگ ختم ہو گئی جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت علی حسنہ نے کریمہ ان کو ساتھ لیا دو سو خواتین ساتھ لے کر کہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں مشععیت کسی کو جیسے آدمی مکان آئے اس کو دردہ تک چھوڑنے جاتا ہے ایک عدد احترام میں اپنے مہمان کیوں کہتے ہیں عربی میں مشععیت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو سو خواتین کو ساتھ لیا خود اور حسنہ نے کریمہ ان کو اپنے بادر پر چھوڑ کر بائزت طریقے سے روانہ کیا وانا اگر اسلامی جنگ ہوتی جیسے یہ کہتے ہیں تو ان کو دلونڈی بنا لیا جا قتل کر دیا جا کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو دوسری جنگوں کے ساتھ اس کی وجہ کہ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اب آئی صحہ ستہ میں عدیش شریف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ موجود حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ان قریب یہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلاح کرائے گا دونوں جماعتوں حضور نے مسلمان جماعت کا صلاح کرائے گا صلاح کیسے ہوئی حضرت علی کے بعد چھ مہین خلیفہ حضرت امام حسن امام حسن نے جب امیر ماویہ کے حق میں حکومت سے دستبرداری کر دی اب امیر ماویہ کے خلافت درست ہو گئی ورنہ کیوں دستبردار ہوتے نہیں ہونا چاہیے تھا نا امام حسن نے کیوں تلوار سمال لی یزید تھا ہی قابل علانہ امیر ماویہ کے حق میں تلوار حضرت امام حسن نے کیوں نہیں اٹھائی بلکہ ان کا وظیفہ بھی انہوں نے قبول کیا جو سالانہ ان کو آتا اور ان سے صلاح کر لیا حالانکہ صلاح کرنے میں انہیں بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ان کے جو ساتھی تھے وہ کہتے تھے ہمیں زلیل کروا دیا حسن نے وغیرہ وغیرہ جب صلاح کر لی جب امیر امام حق میں امام حسن نے صلاح کر لی اب شیعہ حضرات بتائیں کہ امیر امام حق میں اسے صلاح کرنے والے کا فتوہ آپ کے نزدیک کیا اب آئیے آپ کی حدیث یہ سیاستہ میں موجود حضرت امار ابن یاسر امار ابن یاسر کی جو والدہ تھیں سمیہ سب سے پہلی شہید ہیں اسلام کی ان سے پہلے کوئی شہید ہیں ان کے والدہ سب سے پہلے شہید ہیں اور حضرت امار کل لوگوں نے آگ میں ڈال دیا اور بالکل ایسے موقع پہ ڈالا کہ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تب گزرتے ہوئے جب حضور نے دیکھا کہ امار کو آگ میں ڈالا یہ حضور علیہ السلام کے اختیار یہ مقام حبیبیت آپ نے وہ جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا وطان فا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا یہی جملہ حضور نے امار ابن یاسر کا فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ امار اے آگ امار پر تھنڈی ہو جا ان سے فرمایا امار تیرے تو انتقال کا وقت ہی نہیں آیا ابھی تیرے تو انتقال کا وقت نہیں ہے تجھے تو باغیوں ایک گروہ قتل کرے گا جس وقت حضرت امار ابن یاسر قتل ہوئے حضرت امیر مابیہ کے فوج کے ہاتھوں اب انتشار ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت علی حق پر ہے اور یہ جنگ درست نہیں ہے ایک دراریں پڑ گئیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد جیسے کہ ہم تو یہ کہا کہ دیکھ ہی وہ حضرت علی کی فوج میں تھے اور وہ قتل ہوئے تو حضور نے تو فرما دیا کہ باغیاں گروہ قتل لکا تو باغیاں گروہ یہ تھا صحیح گروہ یہ تھا اب ایک فری جو حضرت امیر امیر امیوہ کو مانتا اہل بیعت کی بیعت بھی کرتا وہ جانتے ہیں کیا کہتا وہ کہتا ہے کہ امار ابن یاسر قتل کیا جو یہاں لے کے آیا ان کو اگر یہ لے کے نہیں آتے یہاں تو قتل کیوں ہوتے تو دوسرا یہ فتوہ لگا تھا کہ وہ قتل تو ہوئے لیکن اصل میں قتل تو اس لیے ہوئے نا کہ حضرت علی ان کو لے کر کیا اگر حضرت علی ہاں لے کر کے نہیں آتے تو قتل کیوں ہوتے اس نے قتل کروایا ان کو جو ان کو لے کر کیا دونوں طرف مسائل ہیں اس لیے حفاظت ایمان کی سیمیں ہے کہ خاموش رہا جائے صحابہ کرام علی مریدوان کے معاملات میں اور دوسری بات حدیث قرآن کے برابر تاریخ کے راوی اتنے سکھا نہیں ہوئے تاریخ تو تاریخ ہے ہندوستان کہتا کہ ہم نے سن انیس سو چھپن میں دس ٹینک سے حملہ گیا تھا سیالکورٹ پاکستان کا موررک کہتا کہ ساڑھے چھ سو ٹینک آئے تھے سیالکورٹ کو کہتا موررک کا کیا ہوتا پھر دوسری بات تاریخی جتنی کتابیں اس میں شیعہ تغالی برے سمجھ گیا نا اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ شیعہ انہیں اپنے مطلب کی لکھی ہم اتنی بات کریں جتنی حدیث میں ہیں اور وہ یہی ہے فرمایا میرے صاحبی کے بارے میں خوب یاد رو خدا کا خوف کرو کسی پر گرہ اور کسی پر تبرہ مت کرو ہم اسی کے قائل ہیں اور استاد زمن مولان حسن خاہ کہتے ہیں کہ حسن سننی ہے افرات و تفریت اس سے کیوں کرو کہ عدب کے ساتھ رہتی ہے رویش عرباب سنت کی